اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور کچھ میں کل آ جائے گا انشاءاللہ تو یہ میراج کا میسیج صرف اسی سوچ کے ساتھ ہے کہ بہت کچھ آپ نے بھی تک سن لیا کہ ان دنوں میں کیا کرنا ہے معلومات کی حد تک تو بہت کچھ پتہ چل گیا اور الحمدللہ سٹیل آپ کو میسیجز اور لیکچرز اس طرح کے مل رہے ہوں گے لیکن جو چیز آپ ان ساری چیزوں میں سے فائدہ کی لے سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لئے خود کچھ گول بنائیں مثلا ہم یہ گول بنا سکتے ہیں کہ میں ان دس دنوں میں نو روزے رکھوں گی پھر اسی طرح یہ گول ہو سکتا ہے مردوں کے لئے خاص طور پر کہ ان دس دنوں کی کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر ادا نہیں کروں گا اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنا میری پراریٹی ہوگی پھر اسی طرح سسٹرز بھی گھر میں رہتے ہوئے اختمام کر سکتی ہیں کہ ہم گھر میں جو بھی سسٹرز ہیں اور جو بچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ مل کے پڑھیں گے پھر اسی طرح سے ہم اپنے لئے کچھ چیزیں ایسی سوچ سکتے ہیں جو ہمیں عام دنوں میں مشکل لگتے ہیں مثلا جیسے میں ان دس دنوں میں کوئی غیبت نہیں کروں گی میں کوئی بری چیز سنوں گی نہیں دیکھوں گی نہیں تو چھوٹے چھوٹے گول بنائیے اور پھر اللہ سے مدد مانگیے اور پھر ہر ایک بات پر اپنے آپ کو کہیے کہ کوئی بات نہیں دس دن کی تو بات ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ اس سے ہمارا نفس عادی بھی ہوگا اور بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے اور میکسیمم نیکیاں کریں دس دن میں قرآن پاک بھی پورا ہو سکتا ہے اگر ڈیلی تین پارے پڑے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان دس راتوں میں جاگنے کی اور دس دنوں میں سے نو کے روزے رکھنے اور کسرہ سے قرآن پڑھنے کی توفیق اور ایک نیکی جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی آج ایک صبح کے لیکچر میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوا تھا اور وہ ہے کہ جس طرح ہر نیکی کا حضر بھڑتا ہے تو اسی طرح سے قرآن پاک کی تعلیم تعلیم اور درس و تدریس کا عجر بھی بڑھ جاتا ہے کسی بھی سکول اور کورس میں کلاس میں ایزا انچارج یا ایزا سٹوڈنٹ آپ کام کرتے ہیں تو نیت کیجئے کہ میں دس دنوں میں وقت پہ آؤں گی وقت سے پہلے نہیں جاؤں گی چھٹی نہیں کروں گی اور انشاءاللہ یہ دن میرے عمر بالمعروف اور نہیں انی المنگر میں گزریں گے اور اپنے نیورز کو مت بھولیے گا نیورز کے لیے دس کھروں کو چوز کیجئے آج جو صبح لیکچر وہاں اس میں الحمدللہ یہ ٹپ بھی تھی آپ وہ لیکچر آن قریب سنیں گے تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ دس دن کے کھانے میں ایک کھانا بڑھا لیجئے اور اپنے دس نیورز کو پک کر کے ہر دن مغرب کے قریب ایک گھر میں کھانا دے دیجئے اور پھر عید والے دن چاہیں تو دو چار دس کھروں میں دے دیجئے کوئی حرج کی بات نہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مرہ ہر موقع دعا کا موقع بن جائے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بی حمدی کر شہد اللہ علیہ اللہ انداز تغفیرک و تب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد